جی میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عدیل صاحب کی یہ بات کہ اس الیکشن کمیشنر کے نیچے ان ایسیز ڈیسیز اور اس طرح کی جانبداری کے نیچے الیکشنز جو ہیں وہ مزید کانٹروورسی کریٹ کریں گے یہ بات تو درست ہے عدیل صاحب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے الیکشنز کروائیں عوام کی اور بظاہرین پی ٹی آئی کی اور میرا خیال ہے ریاست کی بھی ڈیمانڈ یہ ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں فری اینڈ فیر اچھا جب فری اینڈ فیر الیکشنز کروائے جائیں گے جس کے بعد کوئی بھی حکومت آئے لیچسے کہ پی ٹی آئی کی آجائے جو سکت پولز لگ رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پھر بھی کچھ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس پلان نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان ان کے پاس کیا ریاست کے پاس کیا ادالت کے پاس کیا کسی کے پاس بھی پلان نہیں ہے کیونکہ ہم اس طرح کی عجیب سی سچوسن میں آگئے ہیں لیکن اس بات کو تو ہم اگری کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ٹھیک الیکشن ہو جس کو کہ ریاست اور جیوڈشری کے th� رو فیر بنایا جائے اور اس کے تھوڑ جس کسی کی بھی حکومت آئے تو تمام مسئلے تو سالو نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایسے مسئلے سالو ہو جائیں گے جن کے بعد ہم اپنی لانگ ٹرم ایکنومک پالیسی بنا سکتے ہیں آج کی حکومت اگر لانگ ٹرم ایکنومک پالیسی کسی ویسے بنا بھی سکے تو کسی کا یہ اندازہ نہیں انٹرنیشنلی یو این کا میڈلیز کا کہ یہ اب سے چھ مہینے آٹھ مہینے بعد یہ حکومت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی پاکستان کو ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جہاں تک بات ہو رہی ہے فیر این فری الیکشنز کی تو وہ تب ہی ہو سکتے ہیں جب یہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھیں اور اس کے موڈ میں فی الحال یہ نظر نہیں آ رہی